کس خوبصورت طریقے سے ڈانس کرتا ہے یہ یہ منکی کے ساڑھے چھے سو روپے ہیں یہ دورا کے ساڑھے ساستو روپے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈک کے ساڑھے چھے سو روپے ہیں یہ بی کے ساڑھے ساستو روپے ہیں اس طریقے سے علاق علا مختلف ہیں ڈانسنگ میں یہ دورا مون جو ہے کافی مشہور کریکٹر ہے تو یہ اس میں بھی میرے پاس آویلیبل ہے دورا مون میں آویلیبل ہے میرے پاس سپائیڈر مین میں آویلیبل ہے اس کی لائٹنگ ذرا آپ دیکھیں کچی خوبصورت لائٹنگ ہے اور اندھیرے میں اس کو چلائیں گے یہ مل جائے گا ساڑھے چھے سو روپے ہیں دیکھیں بڑا خوبصورت سا estratégی لککی ماؤس کا یہ ہے یہ سی سو ہے یہ یہ مل جائے گا ساڑھے آٹھ سو روپے ہیں یہ مل جائے گا یہ مل جائے گا ساڑھے سا سو روپے میں یہ چھ سو روپے کی مل جائے گی گول گول گھومے گا اور یہ مو بھی ہوتا ہے ادر ادر یہ مل جائے گا ساڑھے سا سو روپے گا یہ دیکھئے گا یہ سر آپ کو ملے گی چھ سو روپے کی اس کی لائٹنگ بھی کافی اچھی ہے تھری ڈی لائٹنس کے اندر اس طریقے سے یہ ملے گی ساس سو روپے کی یہ اسی طریقے سے جو ہے یہ بڑا خوبصورت اور کیوٹ سا جو ہے یہ میرے پاس یہ پروڈک ہے بچوں کے لیے یہ تقریباً جو ہے یہ دو ہزار روپے کا ہے تقریباً بڑی زبردست میزیکل آئٹم سے میرے پاس یہ مل جائے گا ساڑھے ساس سو روپے کا اسلام علیکم میرا نام محمد ویس ہے اور یہ میری شاپ جو ہے گل پلازا میں ہے اور ایم ایج اینا روڈ پہ شاپ نمبر 44 یہ تھرڈ فلور ہے اگر سیڈیو سے کوئی چڑکیا آئے گا تو تھرڈ فلور ہے اور اگر کوئی ریم سے آئے گا تو سیکنڈ فلور ہے ہمارے پاس جو ہے سارے ایمپورٹ ٹوائیز ہوتے ہیں گاڑیاں ہوتے ہیں ریموٹ کنٹرول گاڑیاں ہیں ریموٹ کنٹرول بائک ہیں روپورٹس ہیں ڈانسنگ میوزیکل ہمارے پر ڈالز ہوتے ہیں روپیٹر ٹوم کیٹ ہمارے پاس ایسے بچوں کے ایک سال سے لے ہمارے پاس دس سال تک کے بچوں کے لیے ہمارے پاس کافی سارے آئیٹم ہے ہول سیل بھی ہے کیونکہ پہلے یہاں پہ ہم جو ہے کہتے ہیں ہول سیل کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ کس پیس دینے کے لئے تو ایک پیس بھی ہم دے دیتے ہیں آج کے لئے جیسا ہے دول چل رہا ہے ناینا ہی کہا کئی لوگ نیا کاربار شروع کرنے جاتے ہیں تو آر وہ آن لائن شروع کرنے چاہتے ہیں تو اس میں آپ کیا پیس کرتے ہیں ان کے لئے کیا ان کے لئے کیا ان کے لئے ان کے لئے یہ ہے کہ آن لائن والے جو ہیں ان کو ایک اچھے ریٹ دیں گے جو ہمارے پاس ریٹیل کے ریٹ سے ان سے تھوڑے سے کم ریٹ میں ہم ان کو دیں گے تاکہ جو ہے وہ آگے اس لئے پروڈکس اپنا سیل آؤٹ کر سکیں تو یہ ان کے لئے اچھی ایک وہ ہے جو بھی گھر پہ ہے آج کل آن لائن کا کافی جو ہے نا دور ہے تو یہ کہ آن لائن کی حساب سے ہم ان کو ان کے حساب سے ریٹ دیں گے انشاءاللہ وہ مجھ سے کانٹیک کریں تو اچھے ریٹ میں ان کو پروائیڈ کروں گا اگر کوئی ڈیلر ہے کوئی آن لائن مجھ سے کانٹیک کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ٹوائیس چلانا چاہتا ہے اپنے پیچ پہ یا پر اپنے بروڈکاس میں تو مجھ سے کانٹیک کر لے میرا نمبر ہے 0323 2017072 سب سے پہلے میں گاڑی دکھاؤں گا یہ میرے پاس یہ فری ویل کار ہے بڑی خوبصورت گاڑی ہے یہ جو ہے نا گفت کرنے کے لئے لوگ لیتے چھوٹے بچے ہوں تو یہ اس کے لئے جو ہے نا کافی زیادہ لوگ گفت اور گفت کے طور پر لے کے جاتے ہیں کس نے یہ ہے یہ ملے گی آپ کو ساڑھے آٹھ سو روپے کی آپ کو ایک چیز اور بتا دوں اگر کوئی ہول سیلر کوئی دکاندار ہم سے اگر لے گا کوئی دکاندار ہم سے لے گا تو اس کے لئے الگ ریٹ ہوتے ہیں یہ ریٹیل میں آپ کو پرائز بتا رہا ہوں ہول سیل کی الگ پرائز ہے یہ میرے پاس گٹار ہے میوزیکل گٹار ہے یہ جو ہے نا اس کے اندر مائک بھی ہوتا ہے میوزیک بھی ہوتی ہے یہ ایک سال سے تین سال تک کے بچے کیلئے ہے اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ یوز کر سکتا ہے اور زیادہ انجوائے کر سکتا ہے یہ پیانو مل جائے گا میرے پاس ایک اس میں بڑا پیانو بھی آتا ہے بک فن کا وہ میرے پاس ابھی ہے نی انشاءاللہ مال آنے والا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے ہوتا ہے بڑا پیانو یہ شاپنگ کارٹ ہے میرے پاس بچیوں کیلئے یہ جو ہے نا ٹرولی ہوتی ہے اس کے اندر جو ناس طریقے سے فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو بچوں کو آج کل وہ چلانے کا شوق ہوتا ہے گاڑی وغیرہ تو یہ شاپنگ کارٹ ہے ٹرولی چلتی بھی ہے اس کے علاوہ میرے پاس یہ تقریباً یہ ساڑھے آٹھ سو روپے گی اس کے علاوہ میرے پاس یہ میٹ ہے یہ ایجوکیشنل آئیٹمز میں آتا ہے ایجوکیشنل بھی میرے پاس کافی سارے آئیٹمز ہیں یہ جو بھی کہتے ہیں آپ کو ساڑھے تین سو روپے کا مل جائے گا یہ پورا ایک پورا ایک میٹ بن جاتا ہے جس میں بچہ جو نا کافی اچھی لرننگ کر لیتا ہے یہ پیڈ ہے یہ والا اس کے اندر جو نا سارے الفابیٹ دیا میں اس میں سٹوری سن سکتے ہیں اس میں لیٹر ہیں میوزک ہیں ساری چیزیں اس کے اندر یہ بھی جو ہے آپ کو تقریباً ساڑھے ساتھ سو روپے کا مل جائے گا اس کے علاوہ دکان اندر بھی اگر ہم سے آتے تو ہم اس کو ہول سیل پرائز میں دے رہتے ہیں یہ میرے پاس میگنیٹک ہے اس میں جو نا یہ لیٹر وغیرہ چپک جاتے ہیں اس میں بچہ لکھ بھی سکتا ہے اس میں جو نا سٹیکر وغیرہ بھی دیئے میں تو اس سے بھی کافی اچھا بچہ لکھنا سیکھتا ہے اس سے اور کافی زیادہ اس کی لرننگ کر لیتا ہے اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ پہ کافی زیادہ بچوں کو ڈرائنگ کا بڑا شوق ہوتا ہے تو یہ پروڈیکٹر ہے یہ پروڈیکٹر سے ڈکس لگی گی اس میں نیچے ڈرائنگ کر سکتا ہے اس میں یہ مل جائے گا ساڑھے آٹھ سو روپے میں اس کے علاوہ ایک یہ بڑا زبردست کمپیوٹر آیا ہے ہمارے پاس اس میں 80 قسم کی ایکٹیوٹیز ہیں یہ 80 قسم کی ایکٹیوٹیز ہیں اس کے اندر یہ ماؤس اور کیبورٹ ساتھ ہے بڑا زبردست چیز ہے یہ بچوں کے لیے یہ ملے گا تین ہزار روپے کا اس کے اندر یہ دیکھیں اس کے اندر لیٹر سے ورڈ سے میٹھومیٹک سے ٹائپنگ ہے گیم سے بچہ کھیل بھی دے اور آج کل جو ہے نا جو آن لائن کلاسس کا ہے تو اس کے حساب سے یہ لیپ ٹاپ بھی ہے تو بچہ جو ہے اس میں کافی لنڈنگ کر سکتا ہے بچے آج کل ہیں گھر پہ تو اس چیز سے کافی سیکھ سکتے ہیں بچے یہ تین ہزار کا جو آپ نے بتایا ہے جی یہ گل ملے گا یہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ کومن ہو گئی ہے یہ تقریباً آٹھ سو روپے کی پڑے گی ہمارے پاس یہ بچہ جو ہے نا اس طریقے سے اگر یہ ٹچ کرے گا جو جو چیز پر ٹچ کرے گا وہ جو ہے نا اس میں سے آڈیو آئے گی آئی گی ایلفہ بیٹ آئیں گے اس میں ایپل بلون کیٹ وغیرہ سب چیزیں تینک مل جائے گا اس میں جو ہے نا عربی آئی پیڈ میں یہ ہے اس میں عردو بھی ہے انگلیج بھی ہے اس میں یہ دیکھیں اس میں عردو بھی ہے انگلیج بھی ہے مٹمیٹکس بھی ہیں ساری چیزیں آج کل جو ہے نا بچے عربی کی کلاسز لیتے تو اس میں یہ ہے کہ بچہ اس میں عربی بھی سیکھ سکتا ہے یہ بھی زیادہ کافی این ہوئے یا یہ ملے گا ساڑھے تیرہ سو روپے گا یہ مل جائے گا میرے پاس kitchen set ہے kitchen set کی میں میں پاس بڑی ویڈائیٹی ہے یہ چھوٹا kitchen set ہے یہ ملے گا تقریباً 700 روپے کا اس میں پانی آتا ہے یہ پانی والا kitchen set کلاتا ہے kitchen set میں میرے پاس ایک یہ ہے یہ بڑا kitchen set ہے یہ ہے دورا kitchen set یہ ملے گا 1600 روپے کا ٹھیک ہے ایک trolley میرے پاس یہ آتی ہے بچیوں کی لئے یہ جو ہے نا تقریباً پڑے گی 1400 روپے کی اس میں جو ہے نا یہ سب چیزیں دی بھی ہوتی ہیں اس کے اندر بچے اس کو ٹرولی چلا بھی سکتا ہے اور اس میں کافی زیادہ انجوائے کر سکتا ہے ایک میرے پاس kitchen set یہ ہے یہ ہے ٹرولی والا اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں پانی کا ساؤنڈ ہے اس کے اندر جو ہے نا اپنا بوائلنگ کا ساؤنڈ ہے اس کے اندر جو ہے نا لائٹ میوزک ہے اور سب سے خاصیت بات یہ ہے یہ 3-1 ہو جاتا ہے مطلب یہ ٹرولی بنا کے بھی اس کو کہیں بھی کیری کر سکتے ہیں یہ کتنے گا یہ ملے گا تقریبا پچیس سو روپے کا اچھا یہ جو ہے فیملی جو ہے small فیملی جو ہے اس میں جو ہے نا یہ مشین دیئے سلائی مشین دیئے ستیری دیئے اور یہ اپنا واشنگ مشین دیئے اور ہینگر اور اس کے ساتھ ٹوکری دیئے تو یہ بھی بچے کافی زیادہ اس کو خوشی سے اس کو یوز کرتی ہیں زیادہ جو نہیں استعمال ہوتا ہے بکنے والا آئٹا میں اچھا یہ یہ ملے گا تقریبا تائیس سو روپے کا اچھا اس کے علاوہ یہ ڈریسنگ میں ہے میں پاس بچیوں میں اس میں یہ مل جائے گا تقریبا چوبیس سو روپے کا یہ ڈریسنگ ٹیبل ہے اچھا اس کے علاوہ میرے پاس میک اپ میں جو ہے نا وہ لگی ہوئے یہ فروزن میک اپ ہے بچیوں کو میک اپ کا شوق ہوتا ہے تو یہ فروزن میک اپ مل جائے گا ساڑھے پانس سو روپے کا یہ نیل آرٹ ہے بچیوں کو نیل پولیش کا اس کا شوق ہوتا ہے نیل آرٹ ہے یہ مل جائے گا تقریبا یہ مل جائے گا گیارہ سو پچاس کا یہ ہے کہ بیٹ سیٹ یہ بیٹ سیٹ بھی کافی زیادہ ان ہوئے بھائی آج کل بچیوں میں جو بیٹ وغیرہ بناتی اس طریقے سے دیکھیں یہ سیٹ بنتے ہیں یہ بھی مل جائے گا ساڑھے پانس سو کا اچھے ایک ڈزنی کے قسمے کریکٹر میں میں میک اپ سیٹ یہ مل جائے گا یہ بھی ساڑھے پانس سو روپے کا اس کے علاوہ بچیوں کا یہ بیوٹی باکس ہے اس طریقے سے ایک سمال میں آتا ہے ایک لارج میں آتا ہے یہ بھی میرے پاس موجود ہے یہ مل جائے گا پانس سو روپے میں یہ مل جائے گا چار سو روپے میں پھر بتا دوں آپ کو دکاندار جو ہیں ان کے لئے الگ پرائز ہیں ان کے لئے الگ ریٹ ہے میرے پاس ایک گاڑی یہ ہے فیمس کار ہے ٹاوپ سپیڈ یہ ہائی سپیڈ ہے اور یہ جو اس کا سٹیرنگ والا رموٹ ہوتا ہے بٹن دبانے سے اس کے بٹن کھلتے یہ مل جائے گی ایک گاڑی میرے پاس یہ ہے یہ مل جائے گی دو ہزار روپے کی دو ہزار روپے کی یہ مل جائے گی میرے پاس یہ اپنا سٹنڈ کار ہے یہ ٹیڑی بیڑی ہر طریقے سے چلتی ہے یہ جو اٹی بھی ہوتی ہے سب طریقے سے گمہ پر آکے چلتی ہے یہ مل جائے گی گیارہ سو روپے کی اچھا پجیروں میں میرے پاس مل جائے گی ورائیٹی یہ پجیروں لگی میں یہ مل جائے گی آپ کو سولہ سو روپے کی یہ بھی ریموٹ کنٹرول چارجیبل گاڑی یہ میرے پاس اس کے لائے ریموٹ کنٹرول میں رو بورٹ آتے ہیں رو بورٹ مل جائے گا اچھا اس رو بورٹ کی خاصیت یہ اس میں کافی سارے فنکشن سے یہ جو یہ نا ڈانس بھی کرتا ہے آگے بھی موو ہوتا ہے بیک بھی جاتا ہے اور یہ ڈانس بھی کرتا ہے اپنی مزید پہ اس کے لائے یہ ڈکس پائر بھی کرتا ہے اور یہ ریموٹ کنٹرول کتنے کا یہ یہ مل جائے گا بائیس سو روپے کا اچھا یہ جو گاڑی ہے یہ جو اپنی ریسنگ کار ہوتی ہے بیسی بیسی کار یہ مل جائے گی سترہ سو روپے کی یہ بھی ریموٹ کنٹرول اور اس کے لائے پر آپ آگے آئیں گے بڑی خوبصورت اپنی ریسنگ کار یہ مل جائے گی یہ آپ کو مل جائے گی بائیس سو روپے کی ٹھیک ہے ایک میرے پاس اپنی ریس جی 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 ریس میں جو استعمال ہوتی ہے یہ وہ یہ والی گاڑی ہے انہی کے موڈل انہی کے موڈل ہیں بڑی خوبصورت ہے اور بڑی خوبصورت جب چلتی ہے یہ ریموٹ کنٹرول بڑی خوبصورت لگتی ہے اچھا اس کے علاوہ میں پاس یہ بڑی گاڑی ہے یہ کلمبر میں آتی ہے یہ آف روڈ ہے بڑی جی پہ یہ فائبر باڑی میں ہوتی ہے ٹھیک ہے چارجی بل گاڑی ہے یہ ملے گی تقریبا سات ہزار پانچسو روپے کی یہ اس پہ بھی گھاس پہ بھی پھتر پہ بھی ہر جگہ چل جاتی ہے اس کے علاوہ سموک کار یہ آٹو بائک ہے یہ آٹو بائک ہے اس کے اندر کافی سارے آپشنز ہیں یہ گاڑی ہے یہ ہینڈ کے سینسر سے چلتی ہے وچ ہے وچ ہے اس کے اندر وچ ہے اور اس طریقے سے ہم آگے کریں گے آگے جائے گی پیچھے کریں گے پیچھے جائے گی لیف رائٹ یہ پورے سینسر سے چلتی ہے یہ ملے گی تقریباً 3300 کی یہ میرے پاس کار کی ورائیٹی ہے یہ جو ہے نہ کھیل سکتے ہیں اس کو دونوں سائٹ سے ایک سائٹ سے ایک بچہ کھیلے گا ایک سائٹ سے دوسرا اچھا کھیلے گا اس طریقے سے بال شیشے سے نکل کے اس میں آکے رکے گی تو جس نے پہلے ساری بالے رکنی وہ جیت جائے گا اس طریقے سے 2 پلیئرز گیم ہے یہ مل جائے گا آپ کو 2000 روپے کا یہ ویریبل ٹریکس کار ہے اس میں 6 تنہ کی ٹریکس بنتے صحیح ہے اس کی جو گاڑی ہوتی ہے اس کے اندر سیل دلے گا لائٹ جلے گی اس کے اندر جہاں جہاں سے ٹریک پہ گاڑی گزرتی ہے وہاں ٹریک جو گلو کرتا ہے اور بڑے انٹریسٹنگ اس کے ٹریک بنتے ہیں کتنے گل اس کے اندر یہ ملے گا تقریبا 1550 سو پیٹ پہ یہ پاورڈ اس کے اندر یہ دالیں گے یہ لوگوں کے تو یہاں سے یہ ببل نکالے گی یہ ببل ٹرین کیلاتی ہے چھوٹے بچوں کے لیے اور یہ گفت کرنے کیلئے بھی لوگ ہم سے کافی لے کے جاتے ہیں کیونکہ اس کا ایک اچھا خوبصورت پیکنگ کے ساتھ ڈببا ہے اور جب یہ چلتی ہے جب اس میں ببل نکلتے ہیں تو کافی بچے جوئے نا پرولنگ کرنے والا بچے جوئے نا وہ کافی اس سے اٹریک کرتا ہے یہ ملے گی تیرہ سو روپے یہ تینٹ ہوس ہے یہ چار بے چار کا تقریبا اس کا سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تینٹ ہوس ہے تقریبا اس میں پانچ سال کے دو بچے آ سکتے ہیں یہ مل جائے گا سترہ سو روپے اچھا گن میں میرے پاس ایک گیم یہ ہے یہ جوئے نا بچے کافی جوئے نا وہ گن کا گیم کافی پسند کرتے ہیں تو ایک گیم اس طریقے سے اس میں سے جوئے نا لیزر لائٹ نکلتی ہے صحیح ہے لیزر لائٹ نکلے گی اس کے جو راؤنڈ بنایا ہے اس راؤنڈ پہ جب لیزر لائٹ لگی کی جب وہ نشانہ لگایا گا تو یہ ٹائر سٹینڈ پہ لگا بہتا ہے ٹائر زور سے گول گول بھومتا ہے میوزک بچتی اور اس کے اندر اسی طریقے سے لائٹنگ آتی ہے اس طریقے سے اس میں دبے میں لائٹنگ ہے اس طریقے سے یہ لائٹنگ آتی ہے یہ مل جائے گا ہزار پچاس جو ہے یہ یہ جوئے 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 جھولا اس پہ لگتا ہے کورٹ کے اوپر لگے گا اور اس پہ میوزک بچتی ہے اس میں اس کے اندر یہ مل جائے گا تقریبا ساڑھے آٹھ سو روپے کا اچھا ریٹل سیٹ ہے یہ میرے پاس یہ سات پیس میں بھی آتا ہے اور چھ پیس میں بھی آتا ہے یہ تقریبا چھ پیس والا وہ تقریبا پانچسو کا ہے اور سات پیس والا ساڑھے پانچسو روپے کا اچھا جیسے میں نے آپ کو وہ ٹینٹ ہاؤس باتایا تھا تو ٹینٹ ہاؤس میں بھی سائزز آتے ہیں کیونکہ بچے آج کل جو ہے آپ کو پتا ہے کہ آن لائن دیکھتے ہیں تو کریکٹرز کاؤن کو بڑا شوق ہوتا ہے جیسے کہ اوینجرز مووی آئی تھی کافی مشہور مووی ہے تو بچے جو ہے یہ اوینجرز کا کافی پسند کرتے ہیں اس کریکٹر کو تو یہ کہ یہ کریکٹر کے ساتھ ٹینٹ ہاؤس ہے اس میں تقریباً ایک سے تین سال تک کا ایک بچہ آ سکتا ہے اس میں تقریباً اور وہ جو میں نے کوئی دکھایا تھا یہ مل جائے گا گیارہ سو پچاس کا اسی میں ایک اور آتا ہے لیکن وہ باکس میں نہیں ہوتا بیک میں ہوتا ہے وہ تقریباً ہزار پچاس کا مل جائے گا یہ زائلو فون ہے یہ جو ہے کہتے ہیں اس میں دو سٹکس آت دی جاتی ہیں اس میں پیانو بھی ہے اور یہاں پہ بچہ سٹکس سے بھی کھیل سکتا ہے اور پیانو بھی بجا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ سیل والے کہ بینا آئیٹم کوئی دکھاؤ میزک والا تو یہ بینا سیل کیا ہے اس میں پیانو بھی ہے اور اس میں اس طریقے سے یہاں پہ بچہ سٹکس سے بھی کھیل سکتا ہے ٹوئن ون ہے یہ اچھا اس کے علاوہ بچوں کو بلوکس وغیرہ کا بڑا شوق ہوتا ہے بنانے کا تو ان کو موڈلز بنا لیں اور کچھ چیز بنا لیں تو ان کے لیے یہ بڑی زبردست چیز ہے اس میں جو بہتر پیس ہوتے اور اس طریقے سے وہ موڈلز بناتے موڈلز بنانے کے بعد یہ سکرو کو ٹائٹ کرنا ٹول سے تو یہ کافی انٹریسٹنگ چیز ہے بچوں کے لیے آپ کو نکال کے دکھاؤں یہ یہ چیز آتی ہے اس کے اندار اس طریقے سے اس طریقے سے نیٹ بغیرہ اللہ اس مل جائے گا چار سو روپے کا چار سو روپے کا اچھا یہ میرے پاس اس کٹنگ ڈال ہے میرے پاس یہ یہ جو ہے کیا کتنے گول گول گھومتی ہے اور اس میں لائٹ جلتی ہے یہ بیلنس ڈال کے لاتی ہے یہ تقریباً مل جائے گی گیارہ سو پچاس روپے کی چرالنگ بی 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 ہے یہ صحیح کی سے کرتا ہے یہ اور اس طریقے سے جو ان اس کے اوپے پیٹر ہے اور یہ بیٹری اوپریٹڈ ہے اور یہ چلتا با جائے گا اس میں میزک اور لائٹ ہے یہ تقریباً پڑے گا آپ کو سات سو روپے یہ گٹار گل ہے گٹار گل جو ان اس کے ہاتھ میں گٹار ہوتی ہے اور جو انہ گٹار کے ساتھ جو انہ میزک ہے اس کے ساتھ اور یہ موو ہوتی ہے ادھر ادھر جو انہ روٹیٹ کرتی ہے یہ مل جائے گی تقریباً ساڑھے ساتھ سو روپے گٹار بوا ہے اسی طریقے سے یہ بھی جو انہ اپنا موو کرتا ہے اور جو انہ یہ بھی میزک اور لائٹ کے ساتھ ہے تو میزکل آئٹم میں میں پاس کافی رینج ہے تقریباً یہ سمجھنے کہ پانچ سو سے لے کے میرے پاس آٹھ سو تک میں پاس میزکل کی رینج اور بہت زبردست آئٹم ہے یہ میرے کا تقریباً یہ مل جائے گا ساڑھے آٹھ سو روپے کا غراری کا آر اس میں غراریاں ساری نظر آتی ہیں بچہ اس سے کافی اٹریکٹ ہوتا ہے یہ دیکھ رہا ہے اس کے اندر کس طریقے سے وہ اوپر نیچے ہو رہی ہیں غراریاں کیسے چل رہی ہیں اس کے اندر ایک یہ ہے میرے پاس ایک یہ ویرائٹی ہے اس کے دروازے کھلتے ہیں اور یہ گول گول گھومتی ہے جی اس میں لائٹنگ میوزک دونوں ہیں اب یہ دیکھیں یہ جو ہے نا اس کے دروازے کھلیں گے ڈگگی کھلی گی اور یہ گول گول گھومی گی یہ بڑی خوبصورت گاڑی ہے یہ یہ دیکھیں گو یہ سر آپ کو ملے گی چھ سو روپے کی بڑی خوبصورت ڈال ہے یہ موو بھی کرتی ہے اور یہ گٹار بھی بجاتی ہے یہ مل جائے گی ساڑھے سا سو بھی اس طریقے سے یہ وین مل جائے گی پولیس کار ہے میرے پاس پولیس وین ہے پولیس جیپ ہے میرے پاس یہ مل جائے گی ساڑھے پاس سو روپے کی اتنی خوبصورت لائٹنگ ہے اس کی یہ سب جو ہے نا یہ سب میوزیکل آئٹم سے ایک سال ڈیڑھ سال دو سال ڈھائی سال تین سال تک کے بچوں کے لیے سب کے لیے جو یہ اس طریقے سے آپ کو میوزیکل آئٹم مل جائیں گے یہ مل جائے گی تقریباً ساس سو روپے کی مل جائے گی سر یہ تقریباً آپ کو مل جائے گا ساس سو روپے ایک میرے پاس یہ ملیٹری ٹرین ہے اس کے اندر تقریباً آٹ ٹریکس دیے جاتے اور ایک جو اینا اس میں ڈبے میں یہ یہ ٹینکر بنا ہوا ہے ایک میں ہیلیکاپٹر ہے اور ایک میں وہ انجن ہے ٹوٹل چار چار جو اینا اس کے اندر وہ آپ کو ڈبے دی جائیں گے اچھا یہ جو اینا آپ کو پڑھی کی تقریباً چودہ سو روپے کی یہ بڑی ٹرین ہے کافی اس کے حساب سے یہ بڑے مناسب پیسوں میں ہے میرے پاس اس میں جو اینا سموک بھی نکلتا ہے لائٹ بھی ہے اور میوزک بھی ہے یہ ملیٹری ٹرین نہیں ہے اچھا ایک ٹرین میرے پاس یہ بلوک ٹرین ہے میرے پاس جو بچے سیکھنا چاہتے ہیں لرننگ میں یہ ٹرین اس طریقے سے بنتی ہے یہ بلوک ٹرین ہے میرے پاس یہ بلوک ٹرین جو ہے اس طریقے سے ہے نکال کے دکھاتا ہوں یہ بلوک ٹرین ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس میں جو بلوک کی نمبرنگ دی ہوئے کہ بچہ ایزلی جو ہے اس کو بنا سکے ون ٹو تری فور کر کے اس میں یہ کریکٹر بھی ہے اس میں یہ ڈاغ بھی دیا ہوا ہے یہ تین سال سے اوپر بچوں کے لیے ہے اس میں جو ہے بچہ کافی لرننگ بھی کر لیتا ہے یہ مل جائے گی تقریباً بارہ سو روپے ہیڈ پہ علسہ انجل کے نام سے مشہور ہے اس میں اسے دو پڑھ لگیں گے اور یہ جو ہے نا راؤنڈ گھومتی ہے پوری اس طریقے سے یہ اس طریقے سے گھومتی ہے یہ مل جائے گی ساڑھے ساسسو روپے کی یہ گف کے لیے بھی لوگ ہم سے کافی لے کے جاتے ہیں اور یہ جو ہے نا اس کے جب پڑھ لگتے ہیں جو گھومتی تو بڑی خوبصورت لگتی ہے یہ ایک دوڑا مون کا کریکٹر ہے میرے پاس یہ پش آئیٹم کلاتے اس کو پش کریں گے اس کو ایسے پش کریں گے اور یہ اس طریقے سے آجیں اور اچھے ہارٹ پلاسٹک میں ہے یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے کہ بچہ جو ہے لے اور اس کو پھیک دے یہ صرف اور صرف ساڑھے تین سو روپے میں اویلے والے میرے پاس اس کے علاوہ ایک گاڑی میرے پاس یہ ہے یہ کارز کریکٹرز کی جو کارز مووی آئی تھی اس کی گاڑی ہے یہ دھائی سو روپے میں مل جائے گی یہ سب اچھی کالیٹی کے امپورٹڈ ساری گاڑی مل جائے گا یہ اس طریقے سے چلتا ہے ایک آئیٹم بڑا خوبصورت سا آیا آپ نے dispenser جو ہے آپ کو dispenser دکھاؤں یہ dispenser ہے اس میں جو ہے آپ پانی بھی دال سکتے ہیں اس میں پانی بھی آئے گا اس میں لائٹ بھی ہے میوزک بھی ہے اس میں جو ساؤنڈ ہے وہ پانی کا ساؤنڈ ہے جیسے پانی نکلتا ہوتا ہے ایسا ساؤنڈ ہے اور میوزک بھی ہے اور اس میں آپ پانی بھی دال سکتے ہیں تو بچہ جو ہے نا اس سے کافی انجوائے کرتا ہے بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے پانی کے حساب سے تو بچہ جو ہے نا کافی زیادہ اس کو انجوائے کرتا ہے گفت کے لیے بھی لوگ اس کو کافی لے کے جاتے ہیں کچھ ہمارے پاس یہ ملے گا صرف سے پانچ سو روپے میں جبکہ آپ اس کی نیٹ میں قیمت آپ دیکھیں گے کوئی بارہ سو روپے کوئی ہزار روپے اس طریقے سے یہ نیٹ پر موجود ہے لیکن نیٹ کے مقابلے میں اور دوسری مارکٹ کے مقابلے میں گل پلازا میں الحمدللہ یہاں پہ ریٹ کم ہے مجھے کے لیموزین مل جائے گی میرے پاس یہ مل جائے گی تقریباً چار سو روپے کی کس کی بھولی گاڑی جی پلاسٹک بھولی مرے پاس پلاسٹیک بڑی میں میرے پاس جو ہے کیا کہتے یہ مل جائے گی یہ ٹرک مل جائے گا میرے پاس یہ جو چاہ سو روپے کا öffentlich میںonge جائے گی یہ جو ایک چار سو روپے گائے Energy جتنی میں آپ کو میزیکل آئیٹم دکھائے وہ جتنی بھی دکھائے آپ کو وہ سب امپورٹڈ دکھائیتے جتنی بھی دکھائے اس کے لاوہاں میرے پاس جو ہیں یہ چمپنگ کیسل مل جائے گا یہ اس میں تین سے چھ سال تک کے بچے جو ہیں وہ جمپنگ کر سکتے ہیں یہ تقریباً تین بچے اس کے اندر آ جائیں گے تین سے چھ سال تک کے ٹھیک ہے یہ مل جائے گا میرے پاس یہ تقریباً پڑے گا ساڑھے چھ ہزار روپے کا یہ مل جائے گا بیس فیک اپنے پ بچہی بالینگ بھی کھیل سکتے یہ اس طریقے سے اس میں اس میں شاور بھی ہے اس طریقے سے یہ پوڑا یہ پول ہے اس طریقے کا ٹھڈ ہی ایک یہ كروہ اس میں چلتا بھی ہے کاری فلک بھی کرتا یہ یہ مل جائے گا تقریباً ساڑھے چھ سو روپے کا میں پاس یہ ایک میں مل جائے گا ساڑھے چار سو روپے کا اس میں اس طریقے کے کریکٹرز بنا سکتے ہیں بچہ جو Bä становras сосے لننگ کرتا ہے کافی زادہ اس سے سیکھتا ہے ایک میرے پاس یہ ورائیٹی ہے اس میں ایک بڑ پیکٹ ہے یہ تقریباً جو ہے نہیں اس میں ایسے ایسے model بن جاتے ہیں یہ دیکھیں طریقے کا موڈل یہ 6600 رپے کا ملے گا اچھا ایک ہو اس میں این breadth میں یہ چیز بھی آئی ہے یہ یہ چیز بھی آئی ہوئی اس ٹک آئے ہوئی ہے اس طرقے سے اس ٹک سے یہ اس طرقے کا موڈل بن جاتے ہیں وہ block سے اور یہ اس ٹک والا ہے اس طرق سے یہ بھی 6600 رپے کا ملے گا یہ تقریباً جو ہے آٹھ سال سے آٹھ سال پانچ سال اس سب ایج کے بچے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ وڈنگ گٹار ہے میرے پاس اس طریقے کا گٹار ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ تیرہ سو روپے ہی ہے دارٹ گیم لگے میں بچوں کے لیے یہ بھی پانچ سو روپے کے مل جائیں گے یہ کیمرا لگا وہ میرے پاس یہ تقریباً ڈیرہ سو روپے کا مل جائے گا یہ ڈک لگی ہوئے یہ ڈک لگی ہوئے ڈیرہ سو روپے کی ہے اور تو ہر ویرائیٹی ہے میرے پاس یہ ریٹیل سیڈ مل جائے گا ہی اگر ہے میں آپ کو وہ دکھایا تھا یہ تقریباً ڈو سو بیس ہوئے کا ہے آپ کو جو تینٹ ہاؤس دکھایا تھا تو تینٹ ہاؤس ایک میرے پاس باکس میں ہے ایک میرے پاس یہ مجھے بیک میں ہے یہ Dolzm $1050 اور جو میرے آپ کو بیکتہ دکھایا تھا وہ تقریباً ڈیارہ سو پچاس کا ہے اس میں جو ہے آپ بالز بھی دال سکتے ہیں اس میں اور بھی ادر سٹوائز بھی دال سکتے ہیں جیسے میوزیکل آئٹم دکھائیں وہ بھی دال سکتے ہیں بالز بھی دال سکتے ہیں یہ میجک بوٹ کے لاتی ہے یہ تقریباً جو ہے میرے پاس ساڑھے تین سو روپے کی ہے یہ ڈال ہے میرے پاس فائف ان ون پو ایم کے ساتھ ہے یہ ٹیک ہے یہ دیکھئے گا ڈال یہ ڈال دیکھئے ایک اس میں چھوٹا سائز آتا ہے یہ والا یہ تقریباً آپ کو ملے گی ساڑھے آٹھ سو روپے کی اس میں سیل دلے ہوئے آتے ہیں چھوٹی والی میں بڑی والی میں سیل دالنے پڑتے ہیں کچھ کسٹومر ایسی بھی ہوتے ہیں جن کو جو بنا میوزیک کے ڈال چاہیے ہوتی ہے پکٹ گہ میں یہ نیٹ پہ کافی زیادہ ان ہوئے ہوئے ہیں تو یہ بھی مل جائے گا اس میں تین سائز آتے ہیں ایک سمال ایک میڈیم ایک لارچ اس میں ٹو پلیئرز کر سکتے ہیں اس میں اس طریقہ گیم ہے جیسے یہ گوٹ ہے یہ گوٹ ادھر سے ادھر جو ایک پلیئرز سے پھیکے گا ایک پلیئرز سے پھیکے گا جس نے ماں گوٹیں ساری پھیک دیں وہ پلیئرز جیت جاتا ہے تو اس پر تین سائز اس میں آتا ہے ایک سمال میڈیم اور لارچ یہ جو ہے نا سمال والا سائز ہے یہ ملے گا تقریباً آٹھ سو پچاس کا یہ والا ملے گا اس سے بڑا سائز ہے یہ ملے گا ہزار پچاس کا یہ کہ سب سے بڑا سائز ہے یہ سب سے بڑا سائز ہے یہ ملے گا تقریباً پندرہ سو روپے کا یہ پوگل سٹک مل جائے گی یہ تقریباً ملے گی چار آدھار روپے گی یہ پوگل سٹک ہے اس میں جو اپنا سات سال تک کا بچہ جم کر سکتا ہے اور تیس کیجئے اس کا وزن ہو تیس کیجئے تک کا بچہ جو اس پر جم کر سکتا ہے اس میں جو اپنے میٹر دیا ہوئے بچہ کتنی زور سے جم کرے گا اس میں یہ شو کرے گا یہ میں نے بتایا تھا آپ کو جیسے کریکٹرز کا شوق ہوتا ہے بچوں کو تو یہ میرے پاس یہ مل جائے گی یہ اوینجرز کی گاڑیاں مل جائیں گی میرے پاس یہ میٹیز کار ہے میرے پاس یہ ساڑھے پانچ سو روپے کی ہے یہ مل جائے گی میرے پاس یہ بھی ساڑھے پانچ سو روپے کی ہے اس کے اندر چھے گاڑیاں ہیں اس کے اندر چار گاڑیاں ہیں اس کے اندر بھی چھے گاڑیاں ہوتی ہیں یہ 500 روپے کی مل جائے گی یہ بیٹری آپریٹی ٹرین ہے یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے اس کو یہ اس طریقے سے بنا کے ایک سہل اس کے اندرے زالتا ہے تو یہ پوری ٹرین اس ٹریک پر چلتی ہے پوری یہ مل جائے گی 200 روپے کی یہ والا ویرنٹ ہے میرے پاس ایک اس میں بڑا خوبصورت ڈالفین والا آتا ہے وہ میں پاس ختم ہو گیا ہے ایک میرے پاس یہ والا ویرنٹ ہے ایک یہ والا ویرنٹ ہے میرے پاس یہ سب 600 روپے کی مل جائے گی اور ہمارے پاس کے پم بھی آویلیبل ہوتے ہیں ہم وہ بھی پم بھی اس کے ساتھ دے رہے تھے یہ پم بھی مل جائے گا اس کے ساتھ دو 200 روپے کا پم بھی یہ عام مارکٹ میں لوگ آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا ہمارے ایری سے یہ 825 ساڑے 800 روپے کی مل لائی ہے اور جو پھر میں آپ کو بتا دوں جو میرے پاس دکاندار آئیں گے ان کے لئے الگ ریٹ ہوں گے ان کے لئے کارٹن پرائز والے ریٹ ہوں گے اس کے علاوہ یہ ریپیٹڈ ٹوم کیٹ ہے میرے پاس یہ جو ہے نا اس میں کافی سارے فنکشنز ہیں اس کے اندر جو ہے نا آپ اس کے ایئر پہ ایسے ہاتھ پھیریں گے تو اس کے اندر 5-6 گانے ہیں تو وہ ہے اس کے لپس پہ ہاتھ دکھیں گے تو ریکارڈنگ ہوگی اس کے پاؤں پہ رکھیں گے جیسے ایپلیکیشن آتی تھی موبائل پہ اسی طریقے اس کے اندر فیوچرز موجود ہیں اسی طریقے سے ایک ریپیٹر میرے پاس پیرٹ ہے یہ اس میں صرف ریکارڈنگ ہوتی ہے اور یہ اپنے پر ہلاتا ہے یہ آپ جو بولیں گے وہ بولے گا اور یہ اپنے پر ہلائے گا یہ مل جائے گا آپ کو 700 روپے کا اور یہ بلی مل جائے گی یہ کیڑ مل جائے گی 600 روپے میں